بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک ٹاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے میٹھے کی اتنی زبردست اتنی شاندار سی ریسپی لے کر آئی ہوں کہ صرف پانچ سے چھ منٹ کے اندر یہ بن کے تیار ہو جائے گی اور مزے کی بات یہ کہ بہت کم انگریڈیٹس کے ساتھ آپ کے کچن میں موجود چیزوں سے ہی یہ بن کے تیار ہوگی آپ کے گھر آئے ہوں مہمان آپ افطار پارٹیز میں رکھیں یا ایٹ سپیشل پارٹیز میں اس ریسپی کو بنا کے رکھیں سبھی کو بہت پسند آئے گی ویڈیو لاس تک دیکھئے گا بہت مزا آنے والا ہے تو چلیے جی آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردست ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس شاندار سے میٹھے کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوں گے یہ ہمارے پاس بریڈز کے سلائسز ہیں صرف ہم اس میں سے دو یوز کریں گے ان بریڈز کو رکھیں گے ہم یہاں پہ ایک باول میں ساتھی میں اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ایک کپ کے قریب ہمارے پاس دودھ ہے ان کو ہم بھیگا رہنے دیں گے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے تاکہ یہ زبردست سے سوفٹ ہو جائیں اور چلتے ہیں نیکس سٹرپ میں دوسری طرف ہم ساتھی گیس پہ رکھیں گے ایک عدد برطن اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ون کے جی کے قریب یہ ہمارے پاس دودھ ہے فل آف کریم مل کے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ ڈبے والا دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے گیس کا فلیم ہم کریں گے آن اور اس کو ہم ڈک دیں گے تاکہ زبردست سے اس میں اوبال آ جائے اتنے میں جی دودھ میں اوبال آتا ہے یہ ہمارے پاس کسٹرڈ کا پاودر ہے تقریباً ون کے جی دودھ ہے اور اس میں دو چمچ کافی رہیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس میں ہم اس کا گھول تیار کر لیں گے آپ کوئی سا بھی فلیور لے سکتے ہیں کسٹرڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پہنٹ لینا ہے تاکہ کہیں بھی آپ کو کوئی بھی گھٹلی نظر نہ آئے دودھ میں یہاں پہ آنے لگ چکا وہاں ہے زبردست سا اوبال اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی تقریباً 425 ٹیبل سپون ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں اور دوسری طرف یہ ہے ہمارے پاس بریٹس جن کو ہم نے بھی گھو کے رکھاوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو بہت باریک پیس لیاوا ہے اچھے سے آپ لوگوں نے اس کو میش کر لینا ہے اور پھر اس دودھ میں ایڈ کرتے جانا ہے چمچ کو آپ لوگ چلاتے رہیے گا اور جی ساتھ ہی یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کسٹڈ جس کو ہم نے اچھے سے گھول کے رکھاوا تھا اس کو بھی آپ لوگوں نے بہت احتیاط کے ساتھ ایڈ کرنا ہے گیس کا فلم تھوڑا سا لو کر کے یا میڈیم کر کے پھر آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے اور چمچ کو چلاتے رہنا ہے یہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت جلدی گھاڑا ہو جائے گا اور چمچ چلاتے رہے گا چمچ نہیں چلائیں گے گھٹلیاں بن جائیں گی آپ سے سنبھال ہی نہیں جائیں گی اسی دوران اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اس سے ہمیں یہ ہوگا کہ آپ لوگ ہمارا بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہیں ہمیں بہت پیار کر رہے ہیں لے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کسٹڈ ہمارا جو ہے بہت زبردست سا ٹھیک ہونے لگ چکا وہ ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا مزید ہو لینے دیتے ہیں گیس کا فلم میڈیم رکھئے گا چمچ کو چلاتے رہیے گا تین سے چار منٹ کے لیے سے مزید پکائیے گا لے جی یہاں پہ تین سے چار منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس کو مزید پکتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زبردست سا ٹھیک ہو چکا وہ ہے گیس کا فلم ہم کریں گے یہاں پہ بند اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ بھاری کٹ کیے ہوئے بادام اور فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کسٹڈ کتنا زبردست کتنا کریمی اور کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوئے فائنل لوگوں میں اسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت کم ٹائم میں تیار ہونے والا میٹھا جو ہے وہ بن کے ہو چکا ہوا ہے تیار مہمان آئے فٹ آفٹ سے پانچ منٹ کے اندر اندر یہ میٹھا بنا کے ان کے سامنے رکھ دیجئے گا مہمان بھی حیران ہو جائیں گے بہت کمال کی ریسپی ہے اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دھوہ میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ